صفتیں اپنے اندر لانا اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کی وہ پہلی خصوصیت وہ پہلی صفت جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھے جانے اور اس پہ عمل کرے اور ہم بھی ابراہیمی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کی جیسے بن جائے اور ابراہیمی بن جاؤ اور اللہ کے پاس مخامر مرتبہ حاصل کر لو ٹھیک ہے ابراہیم جیسے بن جاؤ اور اللہ کے پاس مخامر مرتبہ حاصل کرو تو اس میں پہلی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بین کی ہے اور بار بار بین کی وہ کیا تھا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھا ابراہیم مشرک نہیں تھا ابراہیم مشرک نہیں تھا بار بار اتنی آیتیں ہیں اس کے تعلو سے جب ابراہیم علیہ السلام کو تذکر آتا ہے چونکہ یہود آپ کو ماننے کا دعویٰ کر رہتے ہیں نصارہ کرشنس آپ کو ماننے کا دعویٰ کر رہتے ہیں صحابہ ہی آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر قوم اس زمانی کے آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساری قومیں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے دعویٰ کے بعد سب مشرک تھی تو اللہ نے بار بار کہا تم جس کو اپنا باپ مانتے ہو لیڈر مانتے ہو جدہ آلہ اپنا جو ہے گریٹ گرینڈ فادر مانتے ہو وہ اس کے طریقے پر چلنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے شرک کو چھوڑنا ہوں گا اور اس آخری نبی کی بات کو ماننا ہوں ایسے لیے کہ وہ ابراہیم جس کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو مشرک نہیں تھا مشرک نہیں تھا مشرک نہیں تھا بار بار اور اتنے تذکر ابراہیم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دو ایسی شخصیتیں جن کے تذکر کمو بیش ہر قوم میں ہر کانٹیننٹ میں ہر زمانے میں ملتے ہیں ایک کشتی جس سے انسانیت بچی یہ تذکر آپ کو ان لوگوں ملیں گا جو آج کسی مذہب کو نہیں مانتے جنگلوں میں رہتے ہیں ان کے پاس نہیں ملیں گا ایک جدہ آلہ تھے ان کے جو کشتی میں بچا کر انسانیت کو لے کر آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دو ایسے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ آپ کو ہر کتاب میں ملیں گا ہر کتاب میں ملیں گا ہر مذہب میں ملیں گا ہر قوم اور ملت میں جائے ایک تذکرہ ہے ایک بار کا ایک توفان کا ایک انسانیت کے ڈوبنے کا اور ایک انسان کا جو انہیں بچا کر کشتی میں لے گیا ہر جگہ اور ایک شخص تھے جو اللہ کو ماننے والا تھا اس کی بیوی تھی اس کے بچے تھے وہ ابراہیم تھا اور وہ فلا تھا یا وہ ابی رام تھا جس طرح سے جو ابراہیم زبان میں بائبل میں آتا ہے ابی رام اور بعد میں ابراہیم عربی کے اندر آتا ہے اسی طرح بہت ساری اور بھی قوم ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے چیز جو ابراہیم میں خصوصیت تھی علیہ السلام وہ تھی وہ مشرک نہیں تھے انہوں نے شرک نہیں کیا ایک اللہ کی عبادت اختیار کی چاہے حالات بچ سے بتر رہے وہ ایک رب کے ماننے والے تھے اور ایک رب کی غلامی اختیار کر چکے تھے اور دنیا کی ساری غلامیاں وہ چھوڑ چکے تھے یاد رکھی آج افسوس کی بات ہے ہم جو ہے ہزاروں کی جسوں کہیں گے سووں کی غلامیاں اختیار کر چکے ہیں اور ایک عرب کی غلامی کو افسوس کی بات ہے چھوڑ چکے ہیں بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ رحم کرے آج امت مسلمہ خود دیکھے آپ شرک میں دوبی ہوئی ہے لطپت ہوئی ہوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام مجھدیک نہیں تھے آئیے اللہ فرماتا سورہ علیمران سورہ نمبر تین آیت نمبر جو پچنور کہا خل صدق اللہ فتح بملت ابراہیم حنیفہ کہو کہ اللہ نے سچ کہا اور ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو ابراہیم کے طریقے پر چلو اللہ نے فرمایا حنیفا وہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا وما کھانا من المشرقین اور وہ شرک کرنے والا نہیں تھا وہ توحید حنیف کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننے والا دل کے ساتھ عمل کے ساتھ سچا پیروکار سچا توحید پرست حنیف ایک رب کو ماننے والا وہ حنیف تھا وما کھانا من المشرقین اور وہ شرک کرنے والا میں نہیں تھا آگئی بات گوائی اللہ نے دی کہ وہ مشرک نہیں تھا ابراہیم کیونکہ آپ کو ماننے والا لوگ شرک کر رہتے ہیں اُو زمانے میں دوسری جگہ فرمایا سورہ نحل سورہ عمد سولہ آیت میں ایک سو بیس میں کہا اِنَّا ابراہیم اکانا امت قانتا للہ کہ ابراہیم اپنے اندر ایک امت تھے اور دنیا سے رشتہ توڑ چکے تھے قانت تھے اللہ کے واسطے حنیفا اور وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور یقیناً ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے حنیف تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے پھر آ گیا مطبع ایک اللہ کو ماننا اور شرک نہیں کرتے تھے اس کا بار بار تذکرہ یہ دلسی زبان میں کہوں وہ مشرک نہیں تھے مطلب توحید پر رستے اس کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے سب سے پہلی سی فت جو اپنی نفس میں ہم دالے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ ہم شرک نہ کرے اور ایک اللہ کو ماننے والے رہے ساری زندگی چاہے حالات کیسے ہی آئے اور کیسے ہی جائے تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو تیویس میں اور کہا اے نبی ہم نے آپ کے طرح وحی کی ہے کہ اتبا کرو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی حنیفا اور وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے وما کانا من المشرقین اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں نہیں تھے اتنی جگہ یہ آئیت آئیت ہی ہے کہ وہ حنیف تھے ایک اللہ کو مانتے اور شرک نہیں کرتے چونکہ ان کے نام سے ماننے والے اس زمانے میں شرک کر رہے تھے خود مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اپنے آپ اور تھے بھی یہود کہہ رہے ہیں اور تھے بھی اور نصارہ کہہ رہے ہیں اور تھے بھی لیکن شرک کر رہے تھے کہا ابراہیم مشرک نہیں تھا حنیف تھا ایک اللہ کو ماننے والا تھا اللہ نے بار بار اس صفت کو جاگر کیا یہ بڑی اہم صفت یاد رکھی آج ہم دیکھتے ہیں ذرہ برابر کو مشکل پریشانی بیماری یا حاجت روائی کے ضرورت پڑے تو ہم شرک کے طرف لپک پڑتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس در پر جا کر اپنے سر کو ٹکتے ہیں اور کن کن ناموں سے یا کہہ کر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی صفتوں کو چھوڑ کر انسانوں کو ولیوں کو پیروں کو فقیروں کو زندہ کو مردہ کو مسلم کو غیر مسلم کو جانوروں اور انسانوں کو پکارتے ہیں یا فلاں یہ یا فلاں وہ ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے دور سے گزریں والد کا گھر چھوڑنا پڑا وطن عزیز چھوڑنا پڑا بادشاہ وقت سے مناظرہ ہوا آنگ میں ڈالے جانے لگے بیوی کو ایک بادشاہ نے ظالمان تریخ سے لے لیا اولاد اسی سال کے اوپر میں نہیں اور اولاد دینے کی بات کا زبا کرتا اس کے لئے چلے ہر کام آپ نے کیا اللہ کے لئے اور کبھی آپ نے شرک نہیں کیا غیر اللہ کو آباد نہ دی رتی برابر بھی اور ذرہ برابر بھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا اس لئے اللہ رب العزت کے پاس بڑا مخام ہے اور کیوں نہ ہو دنیا بھی یہ کہتی ہے رخل بھی یہ کہتی ہے ایک کا غلام بننا زیادہ آسان ہے سیکڑوں کی غلام بننے کے مقابلے میں ہے نا بچوں کو دیکھیں آپ یہ جوک تو سب کو معلوم ہوں گا ایک کشتی میں تین لوگ سوار تھے ایک وہ تھا جو ایک رب کو ماننے والا تھا ایک وہ جو تھا جو تین رب کو ماننے والا تھا اور ایک وہ جو تو سیکڑو رب کو مانتا تھا کشتی ڈوبنے لگی سیکڑو آپ کے ماننے والے ناواز دی ہے فلاں ہے فلاں یہ آیا وہ آیا وہ آیا سب بولے بھائی ہم نہیں بچا سکتے تم نے اس کو بھی آواز دے دی اس کو بھی آواز جاؤ ڈوب جاؤ تین کو ماننے والا ناواز دی تینوں آگئے اور وہ ڈوب گیا کیوں تو تینوں میں جگڑا ہو گیا پھر ایک کو ماننے والا ناواز دی تو اس کے رب نے آ کر اس کو بچا لیا اتنا تو بچے بھی جانتے ہیں اتنا تو صرف اقل مند دانیفر نے اتنا تو بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک اللہ کی غلامی زیادہ اپنے کو اچھی ہے اس لیے کہ پھر اسی کو آواز دینا ہے وہی حاجت راوہ وہی مشکل کو شائع سنگل تو اس کی گواہی بہت تفصیل میں دینے کی ضرورت نہیں اللہ نے اپنی کتاب میں دی انبیاء نے تو دی لیکن ہماری اقلے بھی گواہی دیتے ہیں کہ ایک کی غلام منجہ زیادہ اچھا ہے سیکڑوں کی اور سیکڑوں در پر جانے سے اچھا ہے اور وہ جو اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں وہ صرف آپ سے مانگتے ہیں رب کی خصوصیت ہے وہ صرف دیتا ہے صرف دیتا ہے اور یہ بہت بڑی پہچان ہے یاد رکھی جب کوئی کہے کہ یہ رب ہے یہ معبود ہے تو دیکھ لے وہ لیتا ہے یا دیتا ہے لیتا ہے تو رب نہیں ہو سکتا دیتا ہے تو رب ہے اور سب لینے والے ہیں کسی کو لڈو چاہیے کسی کو شرنی چاہیے کسی کو خاجے چاہیے کسی کو بتاشے چاہیے کسی کو جو ہے سونے اور چاندی کے سکے چاہیے کسی کو ایک سو اکاون یا اکاون روپیے چاہیے کسی کو فلاں چاہیے کسی کو خون چاہیے کسی کو یہ چاہیے کسی کو جان چاہیے کسی کو دودھ چاہیے اور کسی کو کیا چاہیے سب کچھ چاہیے جب چاہیے آ گیا تو سمجھ لیجئے وہ رازخ دینے والے نہیں ہیں اور جب آ گیا دینے والا ہے تو سمجھ جائے وہ اللہ ہے اس لئے کہ معبود کی پیدا کرنے والے کی پہلی خصوصیتیں وہ دیتا ہے لوگوں سے لیتا نہیں سمجھ رہے آپ تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کیا دعا کرتے تھے اللہ نے دھورایا ابراہیم سورہ نمہ چھوڑا آیت میں پہتیس میں اللہ نے کہا اے اللہ مجھے اور میری عالولات کو پتھروں کی اور بتوں کی عبادت سے اسنام کہتے سنم کہتے پتھر کی بت مجھے اور میری عالولات کو بتوں کی عبادت سے اللہ بچانا تو نہ صرف وہ توہید پرست تھے اور شرک سے بچتے تھے بلکہ رب سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے مشرکوں میں شمار نہ کر مجھے اور میری عالولات کو بت پرستی سے بچا ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو ہم بھی کرے اللہ ہمیں اور ہماری عالولات کو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل دوست اور نبی ہونے کے بعد جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے نسل امام ہیں تم امام تم لیڈر ہو تمہارے آنے والی نسل لیڈر ہوں گی اس کے بعد دعا کر رہے کہ بتوں پتھروں کی عبادت نہ کریں تو ہمارے لئے کتنا ضروری ہے جبکہ ہمیں ایسے دور میں گزرتے ہیں جب پتھر مٹی شجر حجر ہوا پانی جھاڑ بتا نہیں سب چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے زیادہ ضروری اللہ ہمارے بچے کہ ان بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بنیں ان چیزوں کی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تو ابراہیم علیہ دعا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت مشرق نہیں تھی دوسری صفت جب اللہ نے اظہار کیا بار بار وہ صفت یہ تھی کہ ابراہیم بڑے شکر گزار تھے شاکر شکر گزار تھے اور میں بار بار کہتا ہوں اپنے درس میں دو صفت اللہ نے جس کو دے دی وہ تو بہترحال اس کو بہت بڑی نعمت دے دی پہلا صبر دوسرا شکر اور صبر اور شکر یہ ایک ساتھی ہوتے ہیں ایک ہیتا ہے تو دوسرا آتا ہے صبر کرنے والا ہی شکر کرتا اور شکر کرنے والا ہی صبر کرتا تو ابراہیم علیہ السلام میں شکر کی صفت تھی مطلب آپ صبر کرنے والے تھے آٹومیڈیکل یہ بات سمجھ جائیں یہ ہوتا ہی ہے شاکر شکر کرنے والا بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہی تب ہی خلیل اللہ کی دی گئی دنیا وی نعمتوں پر بھی وہ شکر بجالاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی دیجئے دیکھئے دنیا وی نعمتوں کے اعتبار سے نے جو گرفتار کر لیا جیل میں گزاری زندگی مناظرہ ہوا آگ میں پھیک دیئے گئے وہ آزمائش سے نکلے ایک جگہ مقام پہ گئے تو بیوی کو بادشاہ نے چھن لیا اس کے پاس آئے زندگی گزارے اپنی محنت اور مشاقت صبح اور شام دن اور رات شمال اور جنوب جو جا رہے ہیں دعوت اسلام پھیلا رہے ہیں مختلف علاقوں میں دنیا کے گھوم رہے ہیں اور مختلف تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اسی سال سے زیادہ عمر ہوتی دوسرا نکاح کرتے اللہ اولاد دیتا اللہ کہتا ہے اس اولاد کو اس بیوی کو لے جات کر ایک مقام پر چھوڑ دو چھوڑ کر آ جاتے اس کا دوسری بیوی کا پہلی بیوی پھر واپس آ جاتے ہیں پھر حکمتہ جا کے بچہ بڑا ہوگا زباہ کر کے اور پھر اس عمل کے لی جاتے ہیں پھر حکمتہ جا کے کعبہ کتابی کر پھر جاتے ہیں کتنی محنت کتنی مشقت کی آپ نے اور بہت قلیل دنیا کے چیزیں بہت تھوڑی دنیا کی نعمت ظاہری کم تھی آپ کے پاس لیکن اس کے بعد ابراہیم کی خصوصیت تھی شکر گزار انسان تھے بہت شاکر تھے تو ہمیں بے چاہیے شکر گزاری کو ہم اپنا لیں اس لئے کہ اللہ شکر گزاری بندوں کو پسند کرتا ہے اور جو شکر گزاری کرتے ہیں اللہ انہیں آگے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قول جو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا سورہ ابراہیم سورہ نمت چودہ آیت مرون چالیس میں فرما رہا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اور فرما رہے ہیں شکر ہے میرے رب کا جس نے مجھے بڑھا ہاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا اور کہتے ہیں بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے اسی سال تک دعا کر رہے ہیں اولاد کی اسی سال کی عمر تک ایک عام حساب سے پندرہ سولہ سال میں اگر آپ کا نکاح ہوا ہو یا بیس سال میں یا پچیس سال میں تو اگر پچیس سال کی عمر بھی لے تو پچیس سال سے لے کر آپ جو اسی سال کی عمر تک سید دعا کر رہے ہیں کتنا صبر ہوں گا اس آدمی میں جو اتنے دن اللہ سے دعا کر رہا اولاد کی ہمارے پاس تو یہ ہے کہ بھائے شادی ہو کے ایک سالوں کو اولاد نہیں ہوئی اللہ تو اب نہیں دیر آپ کہیں اور جانج پڑھیں گا ہم کو دیکھی آپ ابراہیم علیہ السلام ناراض نہیں اپنے رب سے صبر کا دامہ نہیں چھوڑا وہ جانتے تھے رب حقیقی یہی ہے اور دہی دینے والا اللہ نہ بھی دی تو حکمت ہے دے بھی دی تو حکمت ہے دے کر اگر خربانی کرو بولا تو بھی اس میں حکمت ہے دے کر چھوڑ دو بولا تو بھی اس میں حکمت ہے کرنا ہے مجھے بس شکر گزار تھے جو کچھ نعمتیں تھی تو کہا بڑا شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا اور میرا رب دعا سننے والا ہے کتنا صبر تھا اور کیسا شکر تھا اور اولاد اسماعیل ملی تو کیسی بچہ ابھی کچھ مہینے کا ہے پیدا ہوگی کچھ دنوں اللہ نے کہا جا کر چھوڑ دو چلے چھوڑنے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ بدیا ٹھیک ہے سن لیا لیکن پھر اتنی آزمان چلے شکر گزار تھے جو حالت میں تھے شکر گزار تھے شکر گزاری اور نعمت کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل کے بعد آپ کو اسحاق کی بشارت دی دوسرے لڑکی کی بشارت دی اور اسماعیل خود اس کا معنی ہوتا اللہ نے سنا اسماعیل یہ عبرانی زبان کا الفاظ ہے اسماعیل یہ عبرانی زبان کا الفاظ ہے اسماعیل کہتے ہیں سننے کو اور اسماعیل اللہ نے میری دعا سن لی اللہ سنتا ہے یہ معنی ہے دعا کرتے تھے نا سالوں سے تو دیکھیں آپ میرا رب دعا سننے والا ہے اسی طرح آپ شکر گزار تھے آج ہم اپنے آپ کو دیکھئے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے لیکن شکر گزاری ہمارے لفظ زبان پہ نہیں ہے ہر نعمت کے معاملے میں یہی ہے کہ ناشکری ہے ہمارے حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو ہم ہر بار دین کے معاملے میں نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ناشکری بن بیٹھے اپنے رب کی کتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہے سفر کی نعمت صحت کی نعمت اچھی عقل کی نعمت مال و دولت کی نعمت اچھے امن و امان والے ملک اور شہروں کی نعمت اور اس کے علاوہ صاف پینے کے پانی کی نعمت اچھے اچھے کھانوں کی نعمت اتنے کھانے کے پھیکے جارے ہیں سٹور کیا جارے ہیں لوگ تقسیم کیا جارے ہیں امن و امان کے ساتھ تہوار منانے کے کیا کیا نعمتیں ہیں صحت اور جسم اور مال اور دولت اور اولاد اور امن اور امان اور خود کے گھر تمام چیزیں لگا لے تو نعمت بھرمار ہے ابراہیم علیہ السلام کے قلیل نعمتیں تھی شکر زیادہ تھا ہمارے پاس کثیر بہت نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے لیکن شکر میرے پاس کیا امار خالی دبائی میں کام کرتا ہے میرے بھائی کو دیکھو واشنگٹن میں کام کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جو بیچارہ ایک تیرا بھائی اپنے شہر سے نہ نکل سکا اور سو دو سو روپیے روز سے آج کماتا ہے اس کو نہیں وہ ہرے ہرے ڈالرز کمارا ہے میں ہرے ہرے دیرہم کمارا ہوں جمتہ نہیں دونوں کا سمجھ رہا ہے نہ شکرے ہو چکے ہیں ہر نعمت ہے میرے پاس کیا ہے اس سے بڑا میک بہت شرم آتی شکر نہیں تو جب بندہ شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بھگاڑ دیتا ہے اس بات کو یاد رکھئے یہ اللہ کا اصول اپنا ایک طریقہ ہے تو ہم شکر گزاری کریں اس لئے کہ شکر گزار بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے جب آپ ناشکری کروں گے ہم ناشکری کریں گے اللہ کی نعمت کی اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے اس نعمت کو بھی چھن لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر سورہ 49 آیت مرسات نے فرما رکا وَإِن تَشْكُرُوا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر کروں گے تو اللہ فرماتا ہے شکر کروں گے تو وہ اس کو تمہارے لئے پسند کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے کس چیز سے اللہ فرمانا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ اگر تم شکر کروں گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا میں جو ہے تمہیں پسند کرتا رہوں گا تو جو بندہ اس لئے میں نے کہا شکر کرتا ہے نا اللہ اس کا پسند کرتا اور اس سے راضی ہو جاتا یاد رکھی اور اللہ تعالی نے یہ بات بیان کر دیا اپنے قرآن میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ اور آیت نمبر ساتھ نے فرمایا وَيِسْتَعَزَّنَ رَبُّكَ اللہ یہ بات تیع کر چکا ہے تمہیں بتا چکا ہے اس بات کو تم سمجھ لو لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروں گے تو میں آر بڑھا کر تمہیں دوں گا اور آگے فرما رکھا وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابَ اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ اللہ نے فرمایا اور اگر تم میری نعمتوں کا ناشکری کروں گے کفر کروں گے اسے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے پھر یاد رکھنا تو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے چاہے آپ جس حالت میں ہو آپ کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے تو اس نعمت پر بھی شکر کیجئے جو کچھ بھی نہیں میں تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے سال کے بعد اولاد دی تو بھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے عطا کر دیا یہ نہیں کہا کہ اتنا لیٹ ہو گیا اب تو میں بڑا ہو رہا ہوں جو ہے شکر ادا کیجئے اللہ بڑا کر دیں گا اور خاص طور سے اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا عورتوں سے کہوں گا بہت ناشکری ہوتی ہر چیز کے اندر چونکہ حدیث میں بھی عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں اس لئے جلیں گی وہ ناشکری ہوتی ہے ناشکری مت شکر ادا کیجئے اللہ کا اصول دے کے شکر ادا کرو میں اور بڑا کے دوں گا اور زیادہ دوں گا سمجھ رہے آپ تو جس نے بھی جو کچھ محصر تھا اس میں اللہ کا شکر ادا کیا دنیا نے دیکھا اللہ نے ان کو بہت آگے بڑا دیا ٹھیک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامعے کی روایت ہے آپ ایک دعا کیا کرتے تھے دعا یہ تھی اللہم جعلنی لکا شاکرن اے اللہ مجھے تیرے شکر گزار بندوں میں شامل کر یا شکر گزار بندہ بنا ٹھیک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ مجھے شکر گزار بنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر شکر گزاری کے صفت کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی شکر گزار بندے تھے تیسری صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے انتہا مشرک نہیں تھے توہید پرست تھے ٹھیک ہے اس کے دوسری صفت شاکر تھے شکر گزار تھے ٹھیک ہے تیسری صفت یہ ابراہیم علیہ السلام کی آتی جو خاص ہے وہ یہ بہت مہمان نواز تھے ایکسٹر آرڈنیری جو ہے گیسٹ کو جو ہے صرف کرتے تھے مہمان نوازی کرتے تھے ویلکم کرتے اپنے مہمان کو مختلف طریقوں سے اور یہ آپ کی بہت اہم صفت ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمیں مہمان نوازی کی بڑی تعقید کی ہے بڑی تعقید کی ہے یاد رکھئے اور ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے اس بات کو اللہ رب العزت نے بار بار بیان کیا اس لیے کہ اللہ اس عمل کو مہمان نوازی کو بڑا پسند کرتا ہے اور اللہ رب العزت سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت مر ان ستر میں فرماتا ہے سکسٹی نائن میں فرمائے اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کی اور تو انہوں نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو اور انہوں نے بھی جواب میں ان کو سلام کہا ابراہیم علیہ السلام کو اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام فوراں اٹھے اور گئے اور ایک بچڑا بھون کر لے کر آئے کیا کیا جب گیست آئے تو فوراں گئے سلام کلام ہوا فوراں گئے اور ایک بچڑا بھون کر لے کر آئے سمجھ رہے اور بچڑا بھون کر لاکر کھلانا یہ بہت ایک تو مالی اعتبار سے خرش بھی بہت ہوتا ہے اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی بھونا ہوا سمجھ رہا آج کے زبانے میں جس وہ کہیں گے ہم بلتے ہیں وہ چکن لائے انہوں نے بھونی ہوئی تو یہ کوئی عام آدمی نہیں لاسکتا ہے ایک مالدار انسان یا جس میں خاص جذبہ ہے خرش کرنے کا غربت کے باوجود وہی کر سکتا ہے تو فوراں گئے اپنے مہمانوں کو دیکھ کر سلام کلام کی فوراں بات زیادہ ویٹ نہیں کیا صفت دیکھی زیادہ ویٹ نہیں کیا کب آئے کہاں سے آئے کیوں آئے ابھی رک رہے ہیں ابھی چل جانے والے ہیں کھانا لاؤں کیا تمہارے لئے کھاتے کے تھوڑا سا کھالو ایسا لگ رہا اچھا ٹھیک ہے سلام ہوا جواب ہوا فوراں گئے اور بیٹران لے کر آئے اب سامنے والا کھائنا کا سیکنڈ کیس اور اس کیس میں اس بات میں ابراہیم علیہ السلام کی صفت تو پتا چل دی کہ آپ بہت مہمان نواز تھے لیکن ایک اور صفت ایک بات پتا چل دی کہ انبیاءوں کو علم غائب نہیں ہوتا ہے اس لئے کی پتا نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھاتے جب فرشتوں نے انکار کیا کھانے سے ڈر گئے کیوں تو ایک طریقہ تھا اس زمانے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو اس کی گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے مطلب تم کو نقصان پہنچانا ہے تو تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے ڈر گئے کہیں نقصان تو نہیں پہنچائیں گے کھانا نہیں کھا رہے پھر سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو پتہ صلی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی غائب کا علم نہیں تھا ہاں انبیاؤں غائب کا علم ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب دیتا ہے پورا نہیں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا اور آج پتہ ہیں لوگ کس کس انسان جو امتی ہے اس کی بارے میں یہ رکھتے ہیں اخیدہ کہ اس کو غائب کا علم ہوتا ہے بے خوفانہ بات ہے ابراہیم علیہ السلام جی شخصیت فرشتے آرے پتہ نہیں فرشتے انہیں بچھلا بنا کر لے کہ آرے اتنی محنت کر لے وہ بھنا ہوا کتنا ٹائم لگا ہوا آسان بات تو نہیں تھی لیکن یہاں جو بات پتا چلتی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے مہمان نواز تھے بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور اس چیز کو یاد رکھئے ہمیں یاد رکھنا اور مہمان نوازی کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے سلسلتہ حدیث صحیحہ کے اندر روایت آتی ہے آپ سم فرماتے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے مہمان کی مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے سب سے پہلے کسی نے اگر مہمان کی مہمان نوازی کی تو وہ کون تھے ابراہیم علیہ السلام اب اندازہ لگائی اب جتنی مہمان نوازی ہیں اس کے بعد دنیا میں ہوں گی سب کا جر کس کو ملے گا ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے مہمانوں کی مہمان نواز ہے اور آج ہمارے پاس مہمان آ جائے تو آگیا کہنے اب جلی اس کو دینا پڑیں گا اور دور اس کو نکالو کوئی بھی چیز اگر فائدہ اور عجر دیتی ہے تو وہ مشکل مشختوں سے خالی نہیں ہوتی اسلام میں یہ رول یاد رکھ لیجی توحید پہ چلنا ہے تو زندگی میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مہمان نوازی اگر عجر دیتی ہے تو تکلیفیں اٹھانا ہے تب ہی تو اس کا عجر ہے ورنہ عجر کیوں ہوں گا بتائیں عجر کیوں گا تنخواہ اس شخص کی اتنی زیادہ ہوتی سے کام اتنا زیادہ بڑا اور مہنتی ہوتا ہے ہے نا ذمہ داری کا کام مہنت کا کام تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے ذمہ داری کم مہنت اگر زیادہ بھی لیکن ذمہ داری کم تو تنخواہ بھی کم ہوتی ہے سمجھ رہے ذمہ داری والا کام بھی دیا جا رہا ہے لیکن آج ہم تو مہمان اسے کتراتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ نہ اس کی دعائیں کرتے ہیں لوگ آ جائے تو ان کو بد دعائیں دیتے ہیں بار بار آ جا رہے تنگ کر بد دعائیں دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس چیز کو نیو بیان کیا اور فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے من کانا یؤمن باللہ والیوم آخر جو اللہ پر اور روز خیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے مہمان نوازی وہی انسان کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے سمجھ رہا تو مہمان کو مشکل مت سمجھئے مہمان کو رحمت تصور کیجئے مہمان کو برکت تصور کیجئے مہمان کو فائدہ کے چیز ہے مہمان کبھی بھی خیر سے خالی نہیں ہوں گا اس لئے کہ عبرہیم علیہ السلام کے صفت تھی آپ مہمان نواز تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی آپ مہمان نواز تھے اور ہمیں اپنے تاقید کی کہ مہمان نوازی کرو اس لئے کہ جو اللہ اور ہمیں آخرت پر ایمان لاتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے تو تیسری صفت عبرہیم علیہ السلام میں کیا تھی مہمان نواز تھے چوتی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی قرآن سے پتا چلتی ہے وہ کیا ہے مانو آپ کو وَيْحِلْم حِلْم سمجھتے آپ آجزی برداشت کرنے کا مادہ خیر خواہی حِلْم جسو کہتے ہیں حلیم آپ کی صفت آتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس صفت کو بار بار بہن کیا کہ ابراہیم جو حلیم تھے حِلْم والے تھے اور یہ حِلْم کہتے ہیں برداشت کرنے کی طاقت یہ آجزی سمجھ رہا ہے کوئی آدمی تکلیف دیرا پھر بھی اس کو چھوڑتا ہے آجز سے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ آجزی ہے کوئی تکبر کر رہا لیکن آپ پھر بھی اچھی بات کرتے ہیں یہ آجزی ہے لیکن یہ آجزی برداشت کرنے کی بنیاد پارے چونکہ بہت تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے آجز بندے کو انسان جو اندہ آجز ہوتا ہے اپنے رب کا وہ تکلیف برداشت کرتا ہے لوگوں کے چونکہ اسی وجہ سے تو اس کا رب اس کو پھر بدلہ دیتا ہے دنیا اور آخرت میں تو ابراہیم علیہ السلام حلم حلیم تھے اور یاد رکھی ہے یہ وہ عظیم صفت ہے جس کے وجہ سے آپ نے بڑا مخام بھی پہایا اللہ کے پاس اللہ نے فرما رکا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو چودہ اللہ نے فرما رکا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑے نرم دل اور برد بار تھے حلم والے تھے برداشت کرنے والے تھے آوہ آوہ ایک سفت اور ہلیم آوہ کے لئے میں انشاءاللہ آگے چلوں گے تو تفصیلات رکھتا ہوں تو حلم والے تھے برداشت کرنے والے تھے اللہ کے لئے آجز تھے دوسری جگہ فرمایا سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر پچھتر کے اندر اِنَّا ابراہیم لَحَلیم ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار برداشت کرنے والے بڑے نرم دل اور اللہ کے طرف منیب رجوع کرنے والے بار بار تین صفت ایک ساتھ حلیم اوہ اور منیب حلیم برداشت کرنے والے اوہ نرم دل بھی ترجمہ اور بھی ترجمہ آگے رکھ رہا ہوں اور منیب اللہ کے طرف بار بار پر لٹنے والے کسی بہترین صفت ابراہیم علیہ السلام میں اور آج ہم دیکھتے ہیں برداشت کرنا تو بہت دور کی بات آج صرف لڑے اور جھگڑے کا معاملہ ہمارا آ چکا ہے جبکہ اگر حلم انسان میں ہونا تو ایک انسان ایک فوج کے برابر ہے اور دنیا کو بدل سکتا ہے حلم جس کے اندر ہے لوگوں کو برداشت کرتے ہوئے ان تک اپنی بات کو پہنچانا لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حق پر قائم رہنا اگر کوئی انسان کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے آج یہ حالت ہے کہ باپ بیٹے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ماں بیٹی کو نہیں بہن بہن کو نہیں بھائی بھائی کو نہیں اور ذرہ ذرہ سے فقی اختلافات پر ایسے مسائل جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں ان کے بنیاد پر کفر کے فتوے ایک دوسرے کو لگایا جا رہے ہیں برداشت تو بہت دور کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں اپنے کافر باپ کو کنٹینیسلی دعوت دے رہے ہیں اس کے شرک کے باوجود کافر قوموں میں آب گئے اپنے دعوت اسلام دی برداشت کی دورت ہے میں نہیں جاتا کافروں میں دعوت میں نہیں دیتا پھر کہاں سے آدمی کریں گا یہ حلم تھا آج ہمیں ذرہ برار برداشت کرنے کی طاقت نہیں یہ ریکھ لی جائے عام زبان میں کہتا سب کے سب کم خون والے ہیں بلتا ہے نیسے خون کم برداشت نہیں کر سکتا سب ایسی ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے والی بھی چوٹی اور یہ حلم کی صفت نہ ہونے سے کچھ لوگوں نے مولوی خسم کے امت کو لڑانے میں بہت فائدہ اٹھایا اس نے کہاں ذرہ سے نہیں فلاں نے اس کی پیچھے نماز پڑھ لی پورے کافر ہو گئے ان کے نکات فلاں دیکھیں آپ کتنا چل رہا ہے درہ دل بڑا کیجئے تکلیفوں کے برداش کیجئے حلیم والی وصفت جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی وہ کیجئے اور نہ صرف آپ حلم کی صفت رکھتے تھے اللہ رب العجت نے اس حلم کا بدلہ آپ کو دیا اور ایک اولاد دی اور اس اولاد میں خصوصیت کے ساتھ یہ صفت دی اور فرمایا جو کہ سور صافات آیت نمبر جو ہے اس کے اندس میں تھا فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک بردبار خونہار برداشت کرنے لڑکے کی یہ کون تھے اسماعیل علیہ السلام کی پیداش پر یہ بشارت دی گئی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی حلم برداشت کرنا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور آپ کی قوم میں وہ خصوصیت ندر آتی ہے برداشت کرنا جن کو عرب کہتے ہیں کچھ ہو سکتے ہیں غلط اگلگ بات ہے لیکن اکثر وہ حلم کی صفت اندر رکھتی ہے ایک قومی جذبہ رکھتی ہے اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ویرسہ ان میں چالو ہے مہمان نوازی آج مہمان نوازی میں عربوں کو کوئی انگوٹھا نہیں دکھا سکتا ہے اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں اپنی غربت کی حالت میں مہمان نواز ہوتے ہیں کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ وہ ان کے صفت ہے اس لئے کہ ان کے باپ ابراہیم میں اور ان کے باپ اسماعیل میں وہ صفت تھی اور اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی جب پیداش کی بات کی تو ایک لفظ بیان کی حالانکہ وہ بھی حلیم تھے لیکن ان کے اندر ایک اور الگ خصوصیت تھی جیسا ہے اسماعیل علیہ السلام کے اندر حلم والی خصوصیت چھلک رہی الگ سے ہے اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت تھی جب آپ کو بشارت دی کی پیداشیت کا فبشرناہ بغلام من علیم اور ہم بشارت دیتے ہیں ایک علم والے غلام کی اور آپ کی قام یہودیت کی اندر وہ صفت چھلکتی ہے کہ دنیا میں اگر آج سو سائنس دا ہیں تو نوود یہودی ہوں گے سو دانشور ہے تو نوود یہودی ہوں گے سو لوگ ہیں جنہوں نے انکشافات اور بہت بڑے بڑے کارناہ میں دنیا کے اعتبار سے دیئے نوود یہودی ہوں گے کیوں تو ان کے باپ کی خصوصیت ہے اسحاق علیہ السلام کی فبشرناہ بغلام من علیم اللہ نے ان کو علم والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں ان کی نسل میں علم حاصل کرنے کی صفت ہے یہ غلط بات تو یہ ہوئی کہ یہودیوں نے اسلام چھوڑ کر اس صفت کا صحیح فائدہ اٹھانا چھوڑ کر غلط جگہ لگا دیا جتنے سائنس داب اٹھا لیجئے کوپرنکس آئنسٹائن جتنے بڑے بڑے سارے یہود ہیں جتنے کیا فلسفے پڑھتے ہیں کیمسٹرین میں پڑھتے ہیں سب یہود ہیں اللہ کی کچھ اس میں جو ہے کرشچنے باقی مسلمانوں کی تو وہ تاریخ ہم بھی بھول چکے اور انگریزوں نے ہم کو خاصل سے بھلا بھی دیئے تو بہر خیر ہے وہ چھوڑی دیجئے وہ مسئلہ سمجھ رہا چھوڑ دیجئے وہ مسئلہ تو بہر ایال تو حلم نہ صرف اللہ نے اس صفت پسند کی آپ کی اولاد نے بھی ایک جو حلم والی صفت دال دی اسماعیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں صفت جو ابراہیم علیہ وسلم میں تھی جو اللہ نے پسند کی اپنے کتاب میں بین کی اور قیامت تک اللہ سب لوگ پڑھیں گے وہ یہ تھا نرم دل انسان تھے بہت نرم دل خلب سلیم بہت نرم دل انسان تھے اللہ فرماتا ہے آپ کی اس خصوصیت کے تعلق سے نرم دل ہونے کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ صفت آیت 24 سیم 84 کے اندر اِذ جَا رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلیم اور جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آیا رب پروردگار کے طرف آیا سلامتی والا دل لے کر قلب سلیم کہا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے قلب سلیم کے مالک تھے بہت نرم دل انسان تھے پاکیزہ دل انسان تھے بہت اچھی سونچ والے انسان تھے قلب سلیم بلتا ہے نا اللہ قلب سلیم دے ہر برائی سے صحاف دل تھا یہ بڑی خاص صفت ہے آپ کی ہمیں بھی چاہیے اپنے دلوں کو ہم ہر قسم کے اسے پاکر نرم دل کرے ہمارے دلوں کے میں سختیاں نہ ہو لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے آج ہے نہیں ہے انسان انسان پر ظلم کر رہا کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں ہم سخت دل ہو چکے نرم دل انسان بنیے جو دل بار بار روتا ہے اپنے رب کے سامنے وہ نرم دل جو لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اپنے اندر وہ نرم دل جو برائی کو برائی سمجھتا اور اچھائی کو اچھائی سمجھ کے خبول کرتا ہے نرم دل کا معنی خلب سلیم میں ہر چیز شامل ہے وہ اچھا دل جو اچھائیوں کو پسند کرتا ہے وہ دل جو توحید کو اپنے اندر رکھتا ہے شرک کو نکال یہ بھی خلب سلیم ہے یہ تو کسی کافر کے دل خلب سلیم نہیں ہو سکتا چونکہ اس میں شرک ہے توحید پر چلنے والا اپنے رب کے طریقے پر چلنے والا شرک نہ کرنے والا لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے والا یہ نرم دل کی بہت سخت ضرورت ہے یاد رکھی ہمارے دل بہت سخت پتھر جیسے ہو چکے ہیں ہم کسی معذور اور مجبور کو دیکھ کر مدد بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل پتھر ہو چکے یاد رکھی اسے گھر والا ہو کام تھا نہ معذور کی مدد کرنا میں کیوں کرو پاگلے تو ٹھیک ہے اسے گھر والا ہو کام نہیں ہے کہ اس کے لئے فلا وہ جو بھی ہے لیکن میں مدد کرنا چاہیے ایک نرم دل ہونا چاہیے ایک مومن کا دل نرم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی وفات پر آپ روئے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صحابہ کو لگا شاید یہ رونا خلاف ہے موت کے یا خلاف ہے غم کے عداب کے اللہ اگر صلی اللہ رو رہے تو کہا یہ رحمت ہے میں یہ آہو بکا نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ نے کیوں اللہ چھین لی لیکن یہ آسو جو ہے یہ رحمت ہے اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت نہیں دیا رحم دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں اس مومن میں نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام یہ بات بڑی اہمیاد رکھی اور یہ صفت آپ کی خاص ظاہر ہوئی جب اللہ نے یہ کہا حلیم تھے نرم دل اور بہت احجیز انسان تھے دوسری جگہ فرمایا اِنَّا اِبْرَاہِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّهُمْ مُنِیبٌ ابراہیم نرم جو ہے حلم والے نرم دل اور بار بار رب کے طرف پلٹنے والے تھے آئیے اب اوہ کا کیا معنی ہوتا ہے نرم دل میں شامل جو بار بار اوہ کا معنی پہلہ آئی ہے بہت زیادہ دعا کرنے والا اوہ کا دوسرا معنی پانچوہ معنی نیاہیتی غم خار نرم دل اسی لئے جو اوہ کا معنی عام طور سے مفسرین نے نرم دل یہ آئے لیکن اتنے پانچ معنی انکلوڈڈر ہیں اوہ کے اندر تو نیاہیتی غم خار اور اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ یقین کرنے والا دل اس کو کہتے ہیں اوہ عام ترجمہ نرم دل یہ اتنے ساری بات ہیں ابراہیم صاحب ذکر کرنے والے نرم دل رونے والے غم کو سمجھنے والے لوگوں کے بہت زیادہ غم خار دوسروں کے غم اپنے اوپر لے لینے والے باتنے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کی خصوصیت بیان کی گئی ہے اور کچھ مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کس اوہ صفت کے بارے میں اور کہتے ہیں کسی شخص کے دل دل کی بہت زیادہ نرمی درد مندی غم خاری اور پیار کو بیان کرنے کے لئے اوہ لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ خیر خواہی نرم دل درد مندی غم خار انسان وہ کہتے ہیں اوہ آج کے ہمارا دل ہے ایسا ابراہیم علیہ السلام کی واقعات تو پڑھ رہے لیکے دل نرم ہو رہا ہے مارا ہمارے دل تو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد بھی سخت پتھر کے ایسے ہو گئے نرمی کا مادنی اپنی اولاد کے ساتھ نہیں دوسرک ساتھ کیا توقع کی جائیں گی نرم دل ہو انسان نرم دل کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی جرم بھی کرے تو سزا نہیں دیں گے اس کا سزا کے معاملے میں نرم اور سخت نہیں ہوتا وہاں تو ہم سخت ہے کیونکہ اللہ کا حکم جب آ جائے لیکن ہم باقی میں ہم بڑے نرم دل ہونا چاہے نرم رکھیے اپنے دل کو تو اللہ تعالیٰ سے بھی ویسی فیصلے ہوتے ہیں یاد رکھیے اللہ بھی ہمارے لئے جانے دوالے فیصلے کرتا ہے ہم جب سختی کر کے لوگوں کو تکلیف دے اللہ بھی ہمارے لئے فیصلے فیصلے کرتا ہے یاد رکھیے ہمیں جو ہے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جیسے کہ نرم دل کیجئے اپنا سوفٹ ہارٹ نرم دل کیجئے لوگوں کے ساتھ چھائے کیجئے اسی طرح چھتی صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے رجوع کرنے والے مونیب کیا صفتیں خاص مونیب رجوع کرنے والے اور آپ قرآن کا متعلق کریں گے کہیں کو مسئبت کہیں کوئی بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ فوراں لفظ آئیں گے رب بنا اے میرے رب فوراں پلٹنے رب کے طرف توبہ کے لئے پلٹ رہے ہیں مانگنے کے لئے پلٹ رہے ہیں اولاد کے لئے پلٹ رہے ہیں مسئبت کی حل کے لئے پلٹ رہے ہیں بار بار آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے طرف پلٹ جاتے ہیں ہر چیز میں پلٹ جاتے ہیں مونیب آپ کی صفت ہے مونیب ویسے کہتے ہیں انعابت یہ ایک صفت ہے مونیب یا انعابت ایک ایسی صفت ہے یہ توبہ کی قسم ہے یہ وہ توبہ ہوتی ہے جو انسان گناہ نہیں کرتا ہے پھر بھی توبہ کرتا ہے اس کو کہتے انعابت یا منیب توبہ انسان تین چیزوں کے وجہ سے کرتا ہے ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے گناہ کے وجہ توبہ کرتا ہے ایک توبہ انسان وہ کرتا ہے جو گناہوں سے بچنے کے لئے اپنے آپ کی حفاظت کے لئے استغفار جسو کہیں گے اللہ بچا لے اور ایک توبہ وہ ہوتی جو انسان گناہ کرتا نہیں ہے پھر بھی کرتا اس کو کہتے ہیں مونیب جو گناہ نہیں کرتا انبیاء گناہ نہیں کرتے پھر بھی توبہ کرتے ہیں کسرت سے تیسری قسم کی ان کی توبہ انعابت پلٹنے کے لیے رجوع کے لیے ہو سکتا ہے وہ نہ اور عبادت کی شک میں وہ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام مونیم لفظ آتا ہے بہت کسرت سے توبہ کرنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر یا سو مرتبہ توبہ استفار کرتے ہیں ہر نبی کی صفت ابراہیم علیہ السلام میں خصوصیت سے صفت تھی انعابت منیم تھے اور اللہ نے فرمایا سورہ حوث سورہ نمبر گیارہ آیت 75 میں انہا ابراہیما لحالیم عوواہم منیب ابراہیم بہت ہی برداشت کرنے والے بردبار نرم دل اور اپنے رب کے طرف رجوع کرنے والے اپنے رب کے طرف پلٹنے والے اپنے رب کے طرف رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے تھے یہ صفت کو اللہ نے بار بار بیان کیا یاد رکھی اور اللہم اور یاربی والے لفظ اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھئی آپ کو بھرابار ملیں گا ہر چیز پر یا ربی بول کے روجی ہو جا رہے ہیں یا ہر چیز پر اللہمہ بول کے دعائیں شروع کر دے رہے ہیں بار بار آپ سنیں گے ایک مثال کے طور پر سورہ صحفہ صورہ اور آیت نمہ نینہ نو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں میں اپنے رب کے طرف جا رہا ہوں اور وہ میری رہنمائی کریں گا یہاں بھی دیکھیں گا میں اپنے رب کے طرف پلٹ رہا ہوں جب وہ خوام سے پورا جگڑا ہوا لمبا واقعہ انشاءاللہ کبھی موقعہ ملہ دیکھیں گے اور ویسے میں نے سیرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ ون اور پارٹ ٹو تفصیل میں جو ہے ڈسکشن کیا ہے نیٹ پر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں اور سیرت ابراہیم علیہ السلام مختصر بلکہ ایک لیکچر ایسی بھی ایک گھنٹے کا اسے میں نے پوری زندگی کی اس میں نے تفصیلات رکھی یہ وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والی سے دور جا رہے تب کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں اپنے رب کے طرف پلٹتا ہوں وہ مجھے ہدا دیں گا دیکھیں پھر پلٹ رہے ہیں منیم پلٹ رہے ہیں اپنے رب کے طرف دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے طالح سے اور فرمایا سورہ بخرا سورہ مردو آیت میں ایک سو چھبیس میں اے اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا پھر رب بھی آگے لفظ اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا انعابت کہتے ہیں اس بندے کو جو بار بار اللہ کے طرف پلٹتا ہے دعا کے لئے استغفار کے لئے توبہ کے لئے گناہ سے معافی کریں کئی جگہ پڑی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئیں گا بلکل آپ کو یہ لفظ ملیں گے رب بناتینا فی الدنیا اللہ ہمارے لئے دنیا کو اچھا کر وہ فی الاخر آخرت کو اچھا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی بار بار اپنے رب کے طرف پڑھنے والے تھے جیسا کہ اولاد کی جو مانگا سورے ساپات امر سو میں تو کہا رب حبلی بن السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد پھر رب کے طرف پلٹ گئے پھر رب کے طرف پلٹ گئے اے اللہ مجھے نیک اولاد فرما فبشرناح بی غلام حلیم تو آپ کو بشارت دی گئے ایک ہونہار جو ہے اور برداشت کرنے علیہ برد بار حلم والے لڑکے کی تو رب حبلی بن السالحین اے اللہ مجھے صالح اللہ تعالی بار بار رب کے طرف پلٹ گئے بار بار اللہ کے طرف پلٹنے والے کو کہتے ہیں منیب تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفت ہے آپ منیب تھے اپنے رب کے طرف بار بار رجوع کرنے والے اور پلٹنے والے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صفتوں کے حمل بنیں یا ذو الحجہ کے مہینے میں یا باقریت کے موقعے پر یا خدبوں میں سنیں بلکہ ضرورت اس بات کی کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ان کی صفتوں کو جان رہے ہیں تو اپنے لائف کو چینج کر رہے ہیں جس طرح سے پکچروں کو دیکھ کر اور فلم سٹار سوپتہ نہیں کرکٹر کو دیکھ کر رہا ہوں ان کے عاشق بن بڑھتے ہیں ان کے فین بن جاتے ہیں اور جیسے وہ رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں تو کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صیرت بار بار پڑی جاری ہم ان کی فین نہیں بنتے ہیں ان کے طور طریقے کو نہیں اپناتے ہیں بڑی سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام سے شفتیں کہ توحید پرست ہو کبھی شرک نہ کریں خوب اپنے رب کی ہم شکر گزار بنیں ایک نرم اور خلب سلیم ہمارے پاس ہو ہم مہمان نواز بنیں ہم جو ہے حلم اپنے اندر پیدا کرے برداشت کرنے کی طاقت اور ہم بار بار اپنے طرف رب کی طرف رجوع کرنے والے بنیں ان چھے صفتوں کو جو شخص اپنے اندر لے لیں گا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی واضح ہوتی ہے ویسے کئی صفت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں اتنا وقت نہیں تھا میں نے چھے کا انتخاب کیا تاکہ چھے بڑی بڑی اہم صفتیں رکھوں ان چھے بڑی بڑی اہم صفتوں کو یاد اکلی جو اپنی نفس میں لے لیں گا انشاءاللہ عزیز اس کے رب کے پاس اس کا بہت بڑا مخام بہت بڑا مخام